مرکز تعلیم و تحقیق ہمارے تخصص کے جو علماء اکرام ہیں ان کے لئے ہم ایک باقاعدہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ مفتی صاحب کی بے پناہ مصروفیات ہیں پورے ملک کے اندر دورے ہوتے ہیں اور ہر جگہ پروگرام کے لئے جانا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود علماء اکرام کے اس خاص پروگرام کے پیش نظر کے تخصص کے علماء اکرام کے لئے اس کی کس قدر غیر معمولی اہمیت ہے اور اس مسئلے کی جو حساسیت ہے کہ دین کی حساس ہے جزو ایمان ہے اور خاص طور پر آج کے دور میں مختلف قسم کے جو سوالات اس کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں اور جس کے مختلف عوامل اور محرکات ہیں ان کو سمجھنا اور مسئلے کی پوری نوعیت کو سمجھنا اور اس حوالے سے جتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کو سمجھنا بہت ناغذیر ہے اس لیے کہ یہ گروہ جس انداز کے اندر کام کر رہا ہے دنیا بھر کے اندر یہ انتہائی منظم انداز کے اندر ان کا کام ہے بغیر کسی شور شرابے کے پوری دنیا کے اندر ان کی لابنگ ہے اور کام کر رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر پورے عالم اسلام پر ہے اس لحاظ سے علماء اکرام کو اس مسئلے کی نوعیت کا سمجھنا اپنی ذمہ داریاں سے اگاہ ہونا یہ بہت زیادہ اہم ہے لیکن اس موقع پر چونکہ آج ہمارے درمیان ہماری سعادت ہے کہ افتتاہ کے اس موقع پر محترم پروفیسر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو سیکشری ہیں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا بیس بائیس سال کا تعلق ہے ہم اکٹھے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر اکٹھے ہم نے پڑھانا شروع کیا اور گزشتہ میرا خیال ہے کہ کوئی آٹھ دس سال تو اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کو آٹھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ ان کی بہت سی کتابیں آئی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں بہت ہی تحقیقی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے میں آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان جو ہے زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا میں ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ہفتے کے اندر انہیں ہمیں دو دن انعائد فرمائے ہیں اور یہ ایک ماہ کا ہمارا کورس ہوگا اس کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ کورس جو ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اسی طریقے سے باقاعدہ اپنے نوٹس لینے ہیں اور مفتی صاحب درمیان میں آپ سے کسی قسم کا کوئی انتحان لینا چاہیں تو میرا خیال ہے وہ بھی مناسب رہے گا تاکہ آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھیں اس میں ہم نے عام لوگوں کو شامل نہیں کیا مفتی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ عام لوگوں کو شامل نہ کیا جائے تاکہ علماء اکرام کے لیے خاص طور پر جس لیول کا اور جس درجہ کا اس کورس کی ضرورت ہے اور جس طرح کی استلاحات اور باقی چیزیں جن کو عام لوگ بعض اوقات نہیں سمجھ سکتے وہ چیزیں بھی آپ کے علم کے اندر آ جائیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمومی نوعیت کی ہوتی ہیں یا اگاہی کے لیے ہوتی ہیں لیکن علماء اکرام کے لیے ظاہر ہے یہ سپیشلائزیشن کا ایک کورس ہے تخصص ہے ان کے لیے یہ بھی تو اس دکتہ نظر سے آپ نے اس کورس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے اور آخر تک جو ہے اس کو باقائدگی کے ساتھ جو ہے وہ پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے تو میرے خیال دکٹر صاحب اگر افتتائی دو چار باتیں ذکر کرنا چاہیں تو میں ڈکٹر اکرام الحق صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے ابتدان کوئی تمہیدی کا لیمات ارشاد فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم وعلى آلہی وصحبہی اجمعین برادر محترم ڈاکٹر حبیب و رمان صاحب کی گفتگو کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی میری بات کرنے کی لیکن ایک سعادت ہے عزت مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور موضوع ختم نبوت کا ہے اس لیے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے انگلی کٹوا کے تو میں اب یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں قاری صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے تو میرے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ اگر اسی آیت کریمہ کو ہم ختم نبوت کے ساتھ کوریلیٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہو سکتی ہے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن و مبشرا و نظیرہ بنا کر بھیجا ہے اور ان کو بھیجا ہے قیامت تک کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑییں جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک تم گمران ہی ہوگے ایک ان میں سے کیا ہے کتاب اللہ ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ متحرہ ہے ختم نبوت ان باتوں کے تحفظ کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک شاہد بھی رہیں مبشر بھی رہیں نظیر بھی رہیں اور ختم نبوت کے صدقے یہ کام آپ علماء کرام کے ذمہ لگایا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس چیز کو آگے لے کر بڑھنا ہے اگر ختم نبوت نہ ہو تو پھر کوئی دوسرا آ کر یہی چیزیں اپنے نام سے منصوب کر سکتا ہے کہ جی مجھ پر یہ وحی آئی ہے اور میں نے وحی کی یہ تشریح کی ہے اور یہ جہاد منصوب ہے اور یہ فلاں چیز منصوب ہے اور فلاں چیز منصوب ہے تو اس لیے ختم نبوت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم سب اس دین کو لے کر کھڑے ہو جائیں ایک تو اترازات کا جواب ہے جو کہ دنیا کی طرف سے پیدا ہو رہے ہیں اور بہت بڑا پریشر ہے راکٹر عبیب الرحمن صاحب نے آپ کو بتایا کہ لوگ خاموشی سے لگے ہوئے ہیں وہ خاموشی جو ہے کسی وقت بہت زیادہ پھٹ کر ایک بھونچال بھی لا سکتی ہے اس لیے آپ کو پوری طرح تیار رہنا ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے بھی اور ان کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے بھی اور دین کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ختم نبوت کے صدقے آپ کے کندوں پر آن پڑے ہیں اللہ تعالی مفتی صاحب کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے ڈاکٹر صاحب کا احتمام کرنا قبول فرمائے اور آپ لوگوں کا اس مجلس میں حاضر ہونا قبول فرمائے اور اس کو مفید اور نافع بنائے مَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَا